آپ نے ہمارا راجعہ کا درجہ چھین کر کے ہم سے یہ ہمیں کس جگہ کے اوپر کھڑا کر دیا ہے ہم کہاں آپ آگئے ہیں ہماری کوئی سنوائی نہیں ہو رہا ہی ہماری کوئی پہچان آپ ختم کر رہے ہیں ہمیں کوئی سننے کے لیے تحیم اور سب سے پہلے ہمارے بزرگ مہرازاؤں نے بھارت کے ساتھ کروایا تھا ان کے چرنوں میں جا کر کے مہاراجہ حری سنگھ جی کے چرنوں میں جا کر کے میں نے شردانجلی پھولوں بھری دی پھر اچھرو بھری شردانجلی بھی دی ہماری ریاست کا حال دیکھئے ہم کہاں پہنچ گئے ہماری مہراجہ جی آپ نے اتنی خوبصورت آپسی بھائیچارے کی ریاست کندر کو دی تھی آج انہوں نے ہمارا کیا حال بنا دیا ہے ہمیں کوئی سننے کے لیے تیار نہیں ہے راجعہ کا درجہ ہماری ریاست دیا لبدا کو ہم سے الگ کر دیا اسی بنا دیا ہمارا ختم کیا جا رہا ہے سٹیٹ سبجیکٹ کو ختم کیا جا رہا ہے اس کے اوپر ڈومی سیل سرٹیفکیٹ لاد کر کے ہمارے جمہو کشمیر میں ایک ایسا وائرس چھوڑا جا رہا ہے جو ہمارے آنے والی پیڑیاں جنریشن جو ہے اس سے نوکرییں سرکاری نہیں ملے گی اور باہری راجعہ کے لوگ آ کر کے یہاں کے جمہو کشمیر کی سرکاری نوکریوں میں ملیں گی یہی سندیش ہم نے بھیجنے کے لیے کہ ہمیں راجعہ کا درجہ بحال کیا جائے ہمارا ڈومی سیل کو واپس لیا جائے اور سٹیٹ سبجیکٹ جو جمہو کشمیر کی عوام اور جو بچے ہیں انہی کو سرکاری نوکریوں ملنی چاہیے افسوس کی بات ہے کہ دوگروں کی نمائندگی کرنے والے یہاں کے پی ایم و منطری صاحب نے سب سے پہلے ڈومی سیل سرٹیفکیٹ کو اشیو کروا لیا اور انہوں نے جمہو کی پگڑی کو اچھال دیا اس کے بعد مہراجع جی کے چرنوں کے اوپر ماتھا ٹیکنے کے بعد ہم پنڈیتریمنا ڈوگرہ جی کے چرنوں میں اپنا سر جھکائیں گے انہیں بھی شردھانجلی دیں گے اور انہیں کہیں گے یہ آپ ڈوگروں کی پہچان تھے آن تھے جمہو کی شان تھے کھائیں گے کھائیں گے